کووٹ کی تیسری لہر کا خطرہ ہے تو کیا ہوا؟ اس کے لیے تو نیتا جی کا جنم دن ضروری ہے یہ مومبئی کے گوونڈی علاقے کی تصویر ہے یہ بھیر جوٹی ہے علاقے کے ودھائک سماجوادی پارٹی کے مہراشترہ دھیاکش ابو آزمی کے سواگت میں تصویریں دیکھئے کس طرح ابو آزمی اپنے سمرتھکوں کے حجوم کے ساتھ جنم دن منا رہے ہیں جشن کے لیے باقاعدہ بگھی پر جلوس نکالی گئی اس دوران سوشل ڈسٹینسنگ کے پروٹوکال کی دھجیاں اڑی زیادہ تر لوگوں کے چہرے پر ماسک بھی نظر نہیں آیا تصویریں جب وائرل ہوئیں تو مہراشتر پولیس نے ترنت اس کا سنگیان لیا ممبئی کے شیواجینگر پولیس نے سماجوادی پارٹی کے ویدھائک ابو آزمی سمیت اٹھارت لوگوں کے خلاف فینڈیمک ایکٹ سمیت کئی دھاراؤں میں کیس درج کیا ہے پہلحال اس معاملے میں ابھی تک کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے مہراشتر اب تک کورونا کی مار سے اُبر نہیں پایا ہے پورے پرانت میں ڈیلٹا ویرینٹ کے پائنٹالیس ہزار سے زیادہ مریض مل چکے ہیں جن میں کئی مریض ممبئی کے ہیں ایسے میں ایک جن پرتی ندھی کا کورونا پروٹوکال توڑنا بے حد چنتہ میں ڈالنے والی بات ہے لیکن ابو آزمی اس معاملے میں اکیلے نہیں ہیں کانپور کی یہ تصویر دیکھئے کل کانپور کے بچھور میں یوپی کانگریس کے ادھیاکش عجے کمار للو نے ایک بڑی جن سبھا کی جس میں کورونا پروٹوکال کی دھجیاں اڑ گئی ہزاروں کی سنکھیا میں جھٹے کانگریسی کاری کرتاؤں اور نیتاؤں میں زیادہ ترکے چہرے سے ماسک ندارت تھے سوشل ڈسٹینسنگ کی تو پوچھئے ہی مت یہ تب ہوا جب کانپور میں شنیوار اور رویوار کو ویکنڈ لوگ ڈاؤن لاغو ہے بچھور کی جن سبھا سے پہلے ادھیاکش کا گنگا بیراج پر زوردار سواغت کیا گیا یہاں بھی وہی نظارہ دکھا یہ تصویر ورندہون کے وشو پرسد بانک بیہاری مندر کی ہے دیکھئے کس طرح شرط دھالوں کا سائلاب مندر پریسر میں امڑا ہے کل موقع ہریالی اماوس کا تھا اور آستھوان لوگوں کی بھیر بانک بیہاری کے درشن کو امر پڑی نہ قانون کا خوف نہ کورونا کا ڈر اس تصویر کو دیکھ کر لگتا ہے مانو یوپی میں حالات سامانے ہو گئے ہوں جبکہ یوپی میں ابھی بھی دھارمک ستھلوں کے بھیتر ایک ساتھ پانچ سے زیادہ لوگوں کے جانے پر پابندی ہے بے شک کورونا کی لہر تھم چکی ہے جن جیون سامانے ہو رہے ہیں لیکن یہ تین تصویریں ڈر پیدا کر رہی ہیں کیونکہ ابھی آدھیکارک طور پر کورونا سمبندی پابندی پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے ایسے میں لوگوں کے لاپروہی بھرے اس ویوہار سے ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اس کا خامیازہ پھر سے دیش کو نہ بھگتنا پڑی آج تک بیورو